یوگی سرکار کیرانہ کی کرائیم فائل پھر سے کھولنے جا رہی ہے اب یہ سچ سامنے آئے گا کہ اکھلے شارج میں کیرانہ سے ہندووں کے پلائن کی اصلی وجہ کیا تھی ڈیر سال پہلے زی نیوز نے کیرانہ میں گراؤنڈ رپورٹنگ کے ذریعہ آپ کو بتایا تھا کہ وہاں سے ہندووں کے پلائن کی سب سے بڑی وجہ ہے اپرادی وہ اپرادی جو پشلی سرکار میں بے خوف گھونتے تھے لیکن یوگی سرکار آتے ہی یا تو سلاکھوں کے پیچھے ہیں یا پھر شپکر بیٹھ گئے ہیں کیرانہ کا خوف کہیں جانے والے ایسے اپرادیوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے جو اس دور میں ہندووں کے لیے آتنگ کی وجہ بنے تھے اس کے چلتے اب امید جتائی جا رہی ہے کہ کیرانہ سے ہندووں کے پلائن کا اصلی سچ سامنے آئے گا کیرانہ کا پرتی ایک ہندو پریوار دیسط میں ہے اور یہاں سے پلائن کرنے کی سوچ رہا ہے لڑکی پڑھنے جاتی ہیں ان کے ساتھ میں ماں باپ جاتے ہیں یا ان کا بھائی جاتا کوئی بھی جاتا انہیں چھوڑتے ہیں ایسی ہمت نہیں پڑھتے ہیں کہ لڑکی اکیلی چلی جا ایسا کیوں ہندو ہی کیوں ہوں مسلم کیوں نہیں گئے مسلم کو کیوں نہیں چٹیانی لے یہ مسلم کا کوئی آدمی کیوں نہیں ہوا رہا یہاں میں آؤل اچھا نہیں ہے جی بہت ڈر سر بہت زیادہ ڈر میں یہ کرنا نہیں ہمیں جانا کیا جی بس میں ہوں ایسے رہے دب کر رہوں مول خراب کے وجہ تابندہ لکڑھی لے میں جی نیوز کا آبھاری ہوں جس نے اس کارڈ کو بڑے پرمک تک ساتھ دکھایا ہے خاص کا سودھیر چودھری جی کا جیروں نے اپنے ڈی اے میں دکھایا ہے مول چینل چنانے کے لیے خبر چنانا چاہتے ہو آپ آپ کیا تو کشمیر بن گیا تمہارا مو کالا ہو اگر تم اس طرح کی بات کرو یوگی نے پھر کھولی کیرانہ کی فائل کیرانہ پر اکھلیش نے جھوٹ بولا یوپی کی یوگی سرکار اب کیرانہ کی فائل پھر سے کھولنے جا رہی ہے یوپی سرکار نے ڈی جی پی اور ڈیویرزنل کمیشنرز کو چٹھی لکھتا جس بارے میں جانکاری مانگی ہے ریپورک دینے کے لیے ایک ہفتے کا وقت دیا گیا ہے 29 مارچ 2018 کو لکھی گئے چٹھی میں 28 فروری 2017 تک کیے گئے پلائن کے بارے میں جانکاری اور ڈیٹا گریمنترالے کو دینے کے لیے کہا گیا ہے چٹھی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو جانکاری اس معاملے میں دی گئی وہ میڈیا ریپورٹس یا علاقے کے لوگوں کی بھاونوں سے میل نہیں کھاتی خاص کر پشچیمی یوپی میں جہاں سے پلائن کی خبریں آئیں چٹھی میں یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ اس بارے میں کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا سپا سرکار کا جو اتپیڑن تھا کہنا کہیں ایک ورگ ویسیس کو جہاں وہ ایک شیلٹر دیتے تھے اور سپا کے نطرت میں انہے لوگوں کا انہے جاتیوں کا ایک طریقے سے رہنا دوبر ہو گیا تھا تو لگاتار پرتاڑیت کرنا اور پرتاڑیت ہونا لوگ دبنگئی کرتے تھے اور پلائن پر لوگوں کو مجبور کیا جاتا تھا تو اس طرح کی گھٹنائیں ہوئیں تھیں اور اس کا ہم نے گمبرتہ سے سنگیان لیا تھا لیکن سمجھوادی پارٹی اور کانگریس میں یوگی سرکار راج نیتی کرنے کا آروپ لگایا ہے آج دیتیانات سرکار نے سندیش دینا چاہتی ہے کہ جو جو ان کا نیتہ سامپردائک دنگوں میں ہوگا اس کی تاج پوشی کی جائے گی اور عام جنتہ جو کانون اور کانونی ویوستہ میں وشواس رکھتی ہے اس کی کھلی اڑائے جائے گی بھارتی جنتہ پارٹی بلکل بھی اس کے ذہن میں نہیں ہے کہ اس کی پراتھمکتہ کیا ہے زمین پر کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے اور کسی طریقے سے کھانا پورتی کے لیے پولیس محکمے سے کچھ ریپورٹ مانگ رہی ہے دوہزار سولہ میں جب اتر پردیش کے کہرانہ میں دو سو پچاس سے زیادہ ہندو پریواروں نے ڈر اور دہشت کی وجہ سے پلائن کر لیا تھا تب زی نیوز نے بقاعدہ گراؤنڈ ریپورٹنگ کر کے کہرانہ کا سچ دیش کو دکھایا تھا زی نیوز پر ریپورٹ دکھائی جانے کے بعد ہی راشتریہ ماناوہ دکار آئیوز نے اتر پردیش سرکار کو اس ماملے میں نوٹیز جاری کر کے ریپورٹ مانگی تھی بات ہندو یا مسلم سمودائے کی نہیں ہے یہ انسانوں کے درد کی بات ہے اپنا گھر چھوڑنا کسی کو اچھا نہیں لگتا اور جب بڑی سنکھا میں لوگ مجبور ہو کر اپنا گھر چھوڑتے ہیں تو پھر ان کی تکلیف کو دیش کے سامنے لانا ہی چاہیے ہم اسے اپنی نیتک ذمہ داری سمجھتے ہیں کہرانا پر زی نیوز کی ریپورٹ سے ہی دیش نے پلائن کا سچ دیکھا تھا دیش کا یہ حصہ جو رازتھانی کے اتنے پاس ہے وہاں یہ سب ہو رہا ہے لوگ در کے بھاگ رہے ہیں پلائن کر رہے ہیں اور کوئی کہنے سننے والا نہیں ہاں جی آن سے سبھی لوگ جانے لگ رہے ہیں اور بہت کافی لوگ تھے آن سے چلی گئی کیوں جانے یہاں ماہول اچھا نہیں ہے کیسے اچھا نہیں ہے یہاں دندھولی جو اے تین تین مرڈر ہوئے رنگدار ہوئی کبھی یہاں سترہ آزار اندھویاں کرتے تھے اور چودہ آزار کچھ کے قریب یہاں مسلمان ہوتے تھے آج کا جو آکڑا ہے آج کا آکڑا ہے کہ سو پرسینٹ میں 45 پرسینٹ ہوئے ہیں اور پانچ پرسینٹ ہوں کیا حالات ہیں یہاں پر بہت ڈر سر بہت زیادہ ڈر آج دل ڈھڑکتا ہے یہاں پر رہنے سے میرا ایک سمودائے کی ایک ویسے سمودائے کی بڑھتی تعداد اور ایک سمودائے کی گھٹتی تعداد کے ویسے آج یہاں پر ہم لوگوں کا جینہ بہت زیادہ دوسوار ہو چکا ہے سر بی جے پی کے پور سانسد حکوم سنگھ نے جون دو ہزار سولہ میں کہرانے سے ہندوؤں کے پلائن کا مددہ اٹھایا تھا تب انہوں نے تین سو ہندو پریواروں کے پلائن کی بات کہی تھی جب سے یوگی جی کی سرکار آئی ہے تب سے اپرانیوں کے پیپی کتلور کاروائی ہوئی ہے اور وردمان میں تو پلائن یکا ہوا صحیح ہے سبھی لوگ یہاں پر بہت وشواس سے اور سرکشت محسوس کر دے بی جے پی نے پچھلے سال ہوئے ویدھان سبا چناؤو میں کہرانہ سے ہندوؤں کے پلائن کو چناؤو میں زور شور سے اٹھایا تھا اب کہرانہ میں اپ چناؤ سے پہلے پلائن پر پولٹیکس تیز ہو سکتی ہے بہت بیٹیاں سرکشت نہیں تھی ورگ وشیس کے لوگوں کی تو ایسے میں لوگ وہاں سے ہٹ ہی جانا ہو چیز سمجھ رہتے پلائن میں کمی آئی ہے اور یہ پور روپ سے بھی رکے گا کیونکہ اب پرساسن کا انٹریسٹ ہے اب توسٹی کرر یا کسی ورگ وشیس کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کی پیروی کرنا ویسا نہیں ہے کہرانہ ایک ویدھان سبا اور لوگ سباکشیتر ہے لیکن پلائن کی یہ سمجھیا مول روپ سے کیرانہ ویدھان سباکشیتر کی تھی 2011 کی جنگڑنا کے مطابق اس وقت کیرانہ شہر میں قریب تیس پردیشت ہندو آبادی تھی اور 68 پردیشت مسلم رہتے تھے کیرانہ کے ستھانیے پرشاسن نے جون 2016 میں کہا تھا کہ وہاں 92 پردیشت مسلم رہتے ہیں جبکہ ہندووں کی سنکھیا 8 پردیشت ہو گئی ہے اب بڑا سوال یہ ہے کہ کیرانہ کی جنسنکیہ انپات میں اتنی تیزی سے اتنا بڑا بدلاف کیسے آیا نا تو پہلی سرکار میں آیا نا کوئی آپ کی سرکار میں کوئی اب لگ تو کوئی آنیا کوئی آیا اگر آپ سے کہنے آپ کا ہاتھ پکڑ کے یہ کہنے کہ چلو سباکشی چلو کیرانہ چلو اب ہم ہیں آپ کے ساتھ میں واپس جاؤ گے آپ یہ دیکھو جی ہے ایک تو مکان بنا لے یہاں سی جمین جمین لے لے باقی جو سرکار چاہوے گی جیسا سرکار چاہوے گی ویسا کر لگے یوگی سرکار کا کہرانہ کی فائل پھر سے کھولنے کا فیصلہ یوپی کی راجنیتی کو کہاں لے کر جائے گا اس کے لیے ابھی انتظار کرنا ہوگا بیورو ریپورٹ زی میٹ